ڈیر سٹوڈنٹس اس کانسپٹ کے لیے میں آپ کو ایک کہانی کی شکل میں آپ سے بات کروں گا کہ ایک فیملی کا بچہ وہ جب وہ لینگویڈ ڈویلیمنٹ کی سٹیج پر تھا کسی وجہ سے وہ جنگل میں رہ گیا اور وہ وہاں جو کیونکہ اس سٹیج پر تھا اور وہاں اس کو انسانی ساؤنڈز یا انسانی آوازیں میسر نہیں تھی وہ جنگل کے جو انوائرمنٹ میں جو اس کو ساؤنڈز تھی جو جانوروں کی ساؤنڈز تھی جو ان چیزوں کی ساؤنڈز تھی وہ ان ساؤنڈز کو سنتا اور اس نے وہی اس ساؤنڈز سیکھ لیں اس کے بار ایک ایک بچہ جو اپنی فیملی میں رہتا ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے وہ لینگویڈ ایکوزیشن یا لینگویڈ جو وہ سیکھتا ہے اس لیول پر وہ اپنے ماحول سے ان کی ساؤنڈز اور ان کی جو چیزیں وہ سنتا ہے لہٰذا وہ ہیومن لینگویڈز اور ہیومن لینگویڈ کی ساؤنڈز کو سیکھتا اور سنتا ہے اور گریجولی اس کی لینگویڈ ڈیویلپ ہوتی ہے یہی لینگویڈ جنریٹ لینگویڈز جنریٹیو کی ایک ایک ایکزامپل ہے اور یہ سوڈنٹ ایک مونگلیز مووی بھی ہے جس میں وہ ہمارے سامنے یہ ایک سیچویشن پیزنٹ ہوتی ہے سو لینگویڈز ای جنریٹیو ابراڈ کانسیپٹ ایچسیل ایسکول آف تھوٹ ویدھن لینگویسٹکس یعنی یہ ایک برادر کانسیپٹ ہے اور ویدھن لینگویسٹکس یہ ایک کانسیپٹ ہے ایک سکول آف تھوٹ ہے اس اس سکول آف تھوٹ میں تو میکس یوز کانسیپٹ آف لینگویڈز جنریٹ جنریٹیو گرامر جنریٹیو گرامر ون گریٹ پرپوننٹ آف یعنی اس کا جو ایک بہت بڑا جو آتھر ہے وہ نوم چومس کی ہے جس نے نیٹیو نیٹیویسٹ یا نیٹیویزم تھیری پریزنٹ کی اور اس نے اس نے اصابت کیا کہ آپ جو ہیومن برین ہے اس میں ایک انیٹ ایک صلاحیت ہے جس کی وجہ سے جو لینگویج ایکوائر کرنے والے سٹوڈنٹس یا چلڈرن جو ہے وہ لینگویج سیکھتے ہیں اور اس نے جنریٹ کیا یعنی اپلائیڈ گرامر کا ایک اصول اس کو اپلائی کرتے ہوئے اس نے وہ بتایا کہ لینگویج سیکھتے ہوئے جو لینگویج لرنرز ہوتے ہیں وہ انفینیٹ نمبر آف سینٹنسز بنا سکتے ہیں بائی یوزنگ فکس اور فینیٹ پرنسپلز اور رولز یعنی ایک محدود رولز اور پرنسپلز کو استعمال کرتے ہوئے وہ لا محدود تعداد میں وہ سینٹنسز پروڈیوز کر سکتے ہیں سینٹنسز سینٹنسز بنا سکتے ہیں تو یہ مطلب یہ اس کا ایک پرنسپل ہے جو اس تھیری کا تھیری کے مطابق وہ یعنی وہ یہ انسٹانس لیتا ہے اور اس سے وہ لا تعداد ورڈ سٹرنگز بناتے ہیں ان رولز کو یوز کرتے ہوئے پھر نیکسٹ نوم چومز کی ڈسٹینگویش بیٹوین ای لرننگ ای لینگویج ایمز تو کلیکٹ سامپلز پر تو انیلیسز افتا دیت تیٹا ان پریزنٹ تھیریز یا پرنسپلز یا آئیڈیاس ایلیسز 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 یہ وہ کہتا ہے کہ یہ پراپرٹی ہے جس کی وجہ سے یعنی جو رولز ریگولیشن کو ہم یوز کرتے ہوئے یہ جنریٹیو گرامر یا جنریٹیو لینگویج کے جو کریکٹریس ہے اس کی مدد سے ہم ہم لینگویج کے جو سنٹنسز ہیں وہ اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں وان ورڈز ٹو ورڈز ٹری ورڈز کو کمبائن کرتے ہوئے اور اس سے بھی پہلے جائیں تو ہم فونیمز اور مورفولوجی ورڈز مورفولوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس کا انیلیسز کرتے ہوئے ہم سنٹنسز کا یا لینگویج کو جنریٹ کرتے ہیں اور یہ جو لینگویج کے جو سپیکرز ہیں وہ جب ان پرنسپلز کو یوز کریں گے تو پھر وہ خود ہی اس کو مطلب یہ ہے کہ ایک گرامر کے اصولوں کے تحیت وہ لینگویج کے جو کا یوز کر سکیں گے اور ان کے بارے میں وہ اظہار کر سکیں گے لینگویج is a system تو لینگویج کیا ہے کہ یہ ایک system ہے جو human mind کو استعمال کرتا ہے اور اس کے features جو ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے لینگویج کا اظہار کرتا ہے اور 1988 میں چومسکی نے جو first goal to discover what constitute is language aim کو اس نے پہلی بار discover کیا اور actual use of language is concentrate situation of universal grammar تو universal grammar کا principle ہے یعنی وہ افاقی ہے جو grammar ہے وہ اس یہ part ہے competence of competence of language اور یہ میں آپ کو بتاؤ ہوں یہ competence جو ہے cognitive development ہے یعنی human minds میں ہوتی ہے یہ express ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی اب جو generative language as generative کے different جو اس کے آپ سمجھیں characteristics ہیں یا جو اس کے different وہ کچھ اس طرح سے ہیں number one generative grammar number two possible problem for analysis یعنی ایک system کے تحت ان کو use کرتے ہوئے general ideas about language اور then deep and surface structure deep and surface structure کے بارے میں ہم اس طرح بات کر سکتے ہیں کہ جو competence of language ہے یہ deep structure اور اس میں higher order thinking ہوتی ہے جب کے surface structure جو ہے یہ جو ہے اس میں lower level ہے principles جو ستھی سائز میں چیزیں ہوں گی اس طرح ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اور two level of representation اور پھر the general concept of universal grammar